اسلام علیکم اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ سٹاک مارکیٹ میں انٹرسٹیڈ ہیں انویسٹمنٹ کر لی ہے کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو میں جو چیز ہوتی ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ دیویڈنٹ کیسے چیک کر سکتے ہو کس کمپنی نے کتنا دیویڈنٹ ہسٹری میں پے کیا ہے اس کی جو پرسنٹیج ہوتی ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اور اس کے مطابق آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے دیکھیں سٹاک مارکیٹ میں کافی کمپنیز ہیں دیکھنے میں بزنس ان کا بڑا اچھا چل رہا ہے لیکن انویسٹمنٹ پرپس سے اگر میں بات کروں تو وہ ٹھیک نہیں ہے کیوں ٹھیک نہیں ہے اگر میں خود انویسٹر ہوں تو مجھے ایسی کمپنی چاہیے جو کچھ نہ کچھ مجھے ڈیویڈنٹ بھی پے کرے اگر مارکیٹ ڈاؤن ہے آپ یہ کہلیں کہ مجھے شیئر کی جو ویلیو ہے وہ نہیں بڑھ رہی تو اٹ لیسٹ مجھے وہاں سے ڈیویڈنٹ کی فارم میں تو ارننگ ہونی چاہیے اور کتنی ارننگ ہونی چاہیے ڈیویڈنٹ کی فارم میں اگر آپ آج پاکستان کی فرض کیا آپ بات کرتے ہیں پروپٹی کی اگر آپ نے ایک پروپٹی جو ہے وہ رینٹ پہ دی ہوئی ہے تو آپ رینٹل انکم اگر آپ اس کو کریں گے اس کی مارکٹ ویلیو کو اور جو رینٹل انکم سال کے بعد آتی ہے تو آپ دیکھ لیجئے گا وہ پانچ شے پرسنٹ سے زیادہ نہیں ہوتی اسی طرح آپ اگر بینک میں پیسے رکھتے ہیں تو آپ دیکھیں گے بینک آپ کو زیادہ سے زیادہ بارہ چودہ پرسنٹ اس سے زیادہ نہیں دے گا اور اس میں بھی سود کا ایلیمنٹ جو ہے وہ ایک الیدہ ٹاپک آ جاتا ہے ٹھیک ہے اب سٹاغ مارکٹ میں ایسی کمپنیز بھی ہیں لیٹرلی میں آپ کو بتا رہا ہوں ایسی کمپنیز بھی ہیں اگر آپ سرچ کرو گے تو آپ دیکھو گے کہ وہ آپ کو سال کا 35-35% 25-25% بھی ڈیویڈنٹ دے رہی ہیں ڈیویڈنٹ بھی دے رہی ہیں اور اس کے بعد کیا ہوگا اگر مارکٹ میں اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے آپ اس کو بیچتے ہو تو اس کے بعد اس کو کیپیٹل گین بھی آپ اس میں سے ارن کر سکتے ہو تو اب میں بات کروں گا صرف ڈیویڈنٹ کے بارے میں آپ کے اس سے ریلیٹڈ کوئی کوئی کوسشن ہو سٹاک مارکٹ سے ریلیٹڈ کوئی بھی کوسشن ہو آپ چاہ رہے ہوں کسی کمپنی کی فول ڈیٹیل سے ڈیو ڈیلیجنس کرنی ہے ویڈیو پوری دیکھ اس کمپنی کے بارے میں شیئر کے بارے میں تو مجھے آپ کومنٹ میں بتا سکتے ہو میں اس کے بعد میں آپ کو ایک سپریٹ ویڈیو میں آپ کو ساری چیزیں ڈیٹیل سے سپیشل کمپنی کے بارے میں ابھی بتا دوں گا چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے اگر آپ سٹاک مارکٹ میں انویسٹمنٹ کر رہے ہو تو میری بات یاد رکھئے گا کسی کے کہنے پہ آپ نے کوئی انویسٹمنٹ نہیں کرنی چاہے میں کہتا ہوں چاہے آپ کو کوئی بھی کہتا ہے جو بندہ آپ کو یہ کہتا ہے جی آج یہ بائے کال آگئی ہے آج سیل کال آگئی ہے اب لے لو آپ بیج دو وہ غلط کرتا ہے ایسے انویسٹمنٹ نہیں ہوتی آپ اس طرح کی انویسٹمنٹ سے آپ شورٹ ترم میں کچھ پیسے کما بھی لیتے ہو لیکن لانگ ترم میں آپ کے وہ پیسے جو ہے وہ نقصان نہیں جائیں گے آپ نہیں ارن کر سکتے تو اس وجہ سے آپ نے اپنا ذہن جو ہے وہ تھوڑا سا براؤڈ رکھنا ہے لانگ ترم انویسٹمنٹ کرنی ہے اور خود تھوڑا سا سرچ کر کے کرنی ہے تو زیادہ بھی آپ کو ٹائم نہیں لگے گا یہ آپ نے اس ویب سائٹ کو یاد رکھنا ہے میں نے اپنی پہلے بھی ویڈیو سٹاک مارکیٹ سے ریلیٹڈ جو بنائی ہیں میں نے اس میں ساری چیزیں بتائی ہیں تو آپ اس میں یہ جو پی ایس ایکس کی ڈی پی ایس ویب سائٹ ہے نا آپ نے اس پہ آنا ہے یہاں پہ اب کوئی بھی کمپنی آپ سرچ کرتے ہو فور اگزامپل جی میں کہتا ہوں جی کیپ کو یہ مجھ سے ایک ویور نے کوسشن بھی کیا تھا میں نے ان کو کہا تھا جی میں انشاءاللہ ویڈیو اپلوڈ کروں گا اب میں دیکھنا چاہتا ہوں جی کیپ کو نے کتنا ڈیویڈنڈ پے کیا ہے ٹھیک ہے تو میں نے انویسٹمنٹ کرنی ہے میں چیک کرنا چاہ رہا ہوں اس کو اب میں یہاں پہ یہ آپ کو نظر آ رہی ہے ویسے تو آپ اس کو سکرول ڈاؤن کر کے نیچے بھی جا سکتے ہو میں ڈریکٹلی پی آؤٹس میں آ جاتا ہوں پی آؤٹس میں جی یہ اب ساری ہسٹری آپ کو کیپ کو کی نظر آ رہی ہے کہ جی کیپ کو نے دو ہزار سترہ سے آن ورڈ کتنا ڈیویڈنڈ پے کی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ یہ چیز دیکھیں آپ جس بھی کمپنی کو دیکھیں گے نا تو یہاں پہ ڈیویڈنڈ یہ ایسے لکھا ہوتا ہے کہ اس نے چالیس پرسنٹ دیا ہے اس نے اب چالیس پرسنٹ دیا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اصل میں ایز پر جو لاؤ ہے نا وہ کسی بھی کمپنی کی شیئر کی جو فیس ویلیو ہوتی ہے وہ دس روپے ہوتی ہے اگر اس نے چالیس پرسنٹ ڈیویڈنڈ اناؤنس کیا ہے نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کو چار روپے پے کرے گی اگر اس نے ہنڈر پرسنٹ اس پر ڈیویڈنڈ اناؤنس کیا ہوتا اس جگہ پہ تو اس کا مطلب تھا اس نے آپ کو دس روپے دینے تھے تو اب آپ کسی بھی کمپنی کو دیکھو گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ وہ کتنے پیسے دے رہی ہے اب اگر میں اس کی بات کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ فینینشل ڈیویڈنڈ دو ہزار بائیس ہے یہ جو آپ کو لکھا ہوا نظر آگا ہے نا یہ ہے ایئر اینڈ وہ چالیس پرسنٹ اس نے اب دیا اس سے پہلے اس نے چالیس پرسنٹ دیا تھا یہ دو ہزار اکیس ہے تو دو ہزار بائیس میں پچھلے سال اس نے ٹوٹل ایٹی پرسنٹ ڈیویڈنڈ دیا ہے ایٹی پرسنٹ کا مطلب اس نے آٹھ روپے ڈیویڈنڈ دیا ہے اب اس کی مارکٹ ویلیو گر آپ جا کے دیکھو اس کی مارکٹ ویلیو ہے اس وقت ٹونٹی ایٹ روپیز راؤنڈ آباؤٹ ٹھیک ہے ٹونٹی سیون پوائنٹ نائن اب اس نے آٹھ روپے ڈیویڈنڈ دیا ہے اب آپ اس کو پرسنٹیج میں چیک کرو کہ اس کی اگر فرض کیا میں آج اس میں انویسٹ کرتا ہوں فور ایکزمپل میں کہتا ہوں یہ ٹونٹی ایٹ کا ہی شیئر ہے اور آٹھ روپے اس نے ڈیویڈنڈ دیا ہے تو آپ اس کی اگر پرسنٹیج کرو کہ اس کا ڈیویڈنڈ کتنے پرسنٹ بنتا ہے تو آپ دیکھو گے کہ اس کا ڈیویڈنڈ ٹونٹی ایٹ پرسنٹ بنتا ہے جو میں آپ کو بات کر رہا تھا کہ ایسی کمپنیز بھی ہیں جو آپ کو ٹونٹی فائی پرسنٹ سے بھی زیادہ ڈیویڈنڈ دے رہی ہیں جبکہ بینک میں آپ جاتے ہو وہاں پہ آپ کو چودہ پندہ پندرہ پرسنٹ ملتا ہے اور وہ بھی سودھ کا ایلیمنٹ علیہ دا سے آتا ہے آپ نے دیکھا کہ دیویڈنڈ کے لحاظ سے یہ کمپنی ٹھیک ہے تھی لیکن میں نے ڈیویڈنڈ بھی لیا اس کے بعد اس کو گین میں اس کو میں نے یہاں سے سیل کر دیا تھا آپ اپنی مرضی سے لینا چاہے تو شیئر آپ لے سکتے ہو میں آپ کو رکمنڈ نہیں کروں گا بلکہ میں کوئی بھی کمپنی رکمنڈ نہیں کروں گا میں آپ کو اپنا اپنین بتا رہا ہوں میں غلط بھی ہو سکتا ہوں جی میں آپ کو ایک دوسری کمپنی دکھاتا ہوں جو کہ بڑی مشہور ہے ای پی سی آل انگرو پولیمر انگرو کے موسٹلی جو گروپس کی کمپنیز ہیں ان کے ڈیویڈنڈ جو ہے نا وہ کافی اچھے پی کر رہی ہے کمپنیاں پھر بھی آپ چیک کر سکتے ہو میں نے آپ کو بتایا کیسے چیک کرنا آپ نے پی آؤٹس پہ آنا ہے اب دیکھیں یہ دیکھیں جی اب دو ہزار بائیس یہاں پہ year end ہوا یہ دو ہزار بائیس چل رہا ہے تیل یہ فرسٹ کوارٹر تھا یہ ہافیر لی یہ year end پہ اب اس نے کتنا کتنا ڈیویڈنڈ دیا دیکھیں جی پچاس پرسنٹ پچیس پرسنٹ پچیس پرسنٹ یہ ٹوٹل کتنا ہو گیا سو پرسنٹ اس کا مطلب ہے پچھلے سال دو ہزار بائیس میں ای پی سی آل نے دس روپے ڈیویڈنڈ دیا سو پرسنٹ کا مطلب دس روپے اب اگر آپ اس کی مارکٹ ویلیو اس وقت دیکھو تو کتنی ہے فورٹی سیکس روپیز اب آپ اس کی پرسنٹیج دیکھ سکتے ہو ڈیویڈنڈ کی کہ کتنے پرسنٹ اس نے پچھلے سال ڈیویڈنڈ دیا تھا فورٹی سی آل میں کہتا ہوں جی چلے اس کی فورٹی سی آل ہی میں مارکٹ جو ویلیو سپوز کر لیتا ہوں فورٹی سی آل تو جی اس نے اکیس پرسنٹ جو ہے وہ ڈیویڈنڈ آپ کو پے کیا ہے اسی طرح آپ اور بھی کمپنی جو میری فیوریٹ ہے اس میں میں آپ کو سپیشلی بتا رہا ہوں اچھا ای پی سی آل میں میں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے اور مجھے ٹھیک لگتی ہے کمپنی باقی آپ کی اپنی مرضی ہے میں آپ کو اپنا بتا رہا ہوں کہ میں نے جو انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے اس میں وہ کمپنی میں آپ کو بتا رہا ہوں اب یہ جو ملت ٹریکٹر ہے نا یہ یہ میری موسٹ فیوریٹ کمپنی ہے کس وجہ سے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھیں اب یہ کمپنی جو ہے نا یہ آپ کو نا صرف ڈیویڈنڈ دیتی ہے یہ بونس بھی دیتی ہے بونس جو ہے اس کا میرے خیال میں بونس کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے ڈیویڈنٹ سے ٹھیک ہے اس پہ میں ایک سیپریٹ ویڈیو بھی آپ لوگ اپ ڈیٹ کر دوں گا آپ کو دیکھ سکتے ہو آپ لیکن اس کے ڈیویڈنٹ کو آپ دیکھنا چاہے تو یہاں سے دیکھیں اب یہ دو ہزار اکیس تھا ہافی ارلی اور اس کے بعد جو ہے نا یہ دو ہزار بائیس تھا دو ہزار بائیس میں جی اس نے دو سو پرسنٹ ڈیویڈنٹ دیا اور چالیس پرسنٹ بونس دیا یہ جس کے ساتھ بھی لکھا ہوتا ہے یہ بونس ہوتا ہے ٹونٹی پرسنٹ کا مطلب ہے آپ کے جتنے مطلب آپ سمجھیں کہ اگر جس کے پاس سو شیئر تھے اس کو بیس شیئر ملیں گے اچھا اس نے دو سو پرسنٹ ڈیویڈنٹ دیا مطلب بیس روپے ڈیویڈنٹ دیا اس طرح اس نے یہ ساڑھے چار سو پرسنٹ دیا اس کا مطلب فورٹی فائی روپیز دیا جس طرح میں نے باقی کمپنیز کا آپ کو بتایا ہے آپ اس طرح سے ان کو چیک کر سکتے ہو یہاں پہ کسی بھی کمپنی میں آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے نا آپ سب سے پہلے جیسے میں انگرو کی بات کرتا ہوں انگرو کسی بھی کمپنی میں انویسٹمنٹ کرنی ہے نا تو آپ کسی بروکر کی کسی کی بائے کال یہ وہ نہ سنیں آپ پہلے یہ دیکھیں کہ وہ کمپنی ڈیویڈنٹ دے کتنا رہی ہے لیکن ایک چیز یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ کمپنی فرض کیا ہسٹری میں ڈیویڈنٹ دے رہی ہے تو آپ اب یہ اس چیز کو اس پہ آپ بلکل فکس ہو کے بیٹھ جائیں کہ جی اب یہ تین مہینے بعد مجھے دوبارہ لازمی دے گی اور آپ اپنے ایکسپینسز کو اس کے مطابق منج کریں گے تو ایسا نہیں کرنا کمپنی چاہے تو وہ ڈیویڈنٹ نہ دے آپ اس کو کہہ نہیں سکتے کہ جی مجھے ڈیویڈنٹ دے ہو سکتا ہے اس کا اس سال پلان کچھ اور وہ ڈیویڈنٹ نہ دے لیکن یہ ہسٹری سے ہمیں کم سے کم یہ آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ کمپنی جو ہے یہ ڈیویڈنٹ پے کرتی ہے اب دیکھیں جو کمپنی ڈیویڈنٹ پے کرے گی تو definitely انویسٹر کا فائدہ ہوگا ہمیں بھی ایسی کمپنی میں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے جو ڈیویڈنٹ پے کر رہی ہے ٹھیک ہے اب مارکیٹ ڈاؤن بھی ہوگی تو کم سے کم آپ کو کچھ آرہنے ملیں گے تو صحیح نا آپ ایسے تو نہیں کہ صرف بیٹھے رہیں گے اور کچھ بھی نہیں آئے گا تو ڈیویڈنٹ پے انگ جو سٹاکس ہیں آپ نے اب سرچ خود کرنے ہیں میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ سرچ کریں گے تو چیزیں سمجھ آئے گی اگر آپ کو نہیں خود سرچ کریں گے تو ایسے آپ کو ہر بندہ جو ہے وہ ایک ٹرک کی بطی کے پیچھے لگا دے گا کہ جی اب یہ کمپنی اچھی ہے اب یہ اچھی ہے تو آپ کتنی کمپنیوں کو خرید سکتے کل کو ان کے شیئر ڈاؤن ہوگے تو آپ کی انویسٹمنٹ وہاں پہ سٹاک ہو جائے گی خود سرچ کریں خود تھوڑا سا ٹائم لگائیں زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا 20 منٹ 25 منٹ ڈیلی دیکھیں اس ویب سائٹ کو کئی کافی چیزیں آپ کو کلیر ہو جاتی ہیں آپ نے سٹاک مارکٹ سے ریلیٹیڈ اگر کوئی سپیشل ویڈیو آپ چاہتے ہیں کہ میں اس ٹاپک پہ ویڈیو بناوں اس کمپنی پہ ویڈیو بناوں تو مجھے کومنٹ میں بتا سکتے ہو امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی میری ریکویسٹ ہے اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو پلیس سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا اور اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سا خیار رکھئے گا تھینکیو اللہ حافظ